آپ لوگ تو انسانی حقوق کے حوالے سے بہت سے کام کرتے رہتے ہیں لیکن آپ کے بھی علمے ہیں روزانہ ایسے واقعات ہوتے ہیں اور ایک بہت بڑی تعداد مہوش ان واقعات کی ہے جو کہ ریپورٹ ہی نہیں ہوتے ہیں تو ایسے میں انسانی حقوق کی تنظیمیں کیا ان کی ذمہ داری بنتی ہیں وہ کیسے تمام تر چیزوں کو دیکھ رہی ہیں بالخصوص اس تمام تر معاملے میں آپ کی تنظیموں کا کیا خردار ہے کیا حقوق کیا جیسے تمام تکیم کی سیدھم اپر Stral کیا جیسے تمام بھیol اس بھی جز کے ساتھ ریپورٹ ہے اس کی تو تعداد بہت زیادہ ہے تو اس کے لیے ہم جو سماجی کارکون ہیں ہم یہی کر رہے ہیں کہ جو لاز بن گئے ہوئے ہیں کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہی ہوگا کہ چار اگست دو ہزار بیس میں یہ نوٹیفکیشن آ گیا تھا کہ خاص طور پر اسلام آباد میں سولہ سال سے کم عمر بچہ یا بچی گھریلی ملازمہ نہیں رکھ سکتے آپ چائلڈ ڈومیسٹک لیبر میں انہیں انہیں نہیں کر سکتے تو ہم اسی چیز پہ زور دے رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو آگاہی ہو جب ماس لیبل پہ آ ہوگی لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہوگا تو آویسلی ان بچہ یا بچی کو کوئی خائر نہیں کرے گا یا ماں باپ بھی اپنے بچوں کو خود اس میں نہیں دھکے لیں گے بل شک گربت ہی کیوں نہ ہو وہ خود کام کرنا پریپر کریں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ مینیمم ویل اور بہت سارے ایشیوز لیں گے اور دوسی چیز ہم بالکل اسی طرح کی کیسیز کو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم کبھی زہرا کے نام پر اس کیس کو سنتے ہیں کبھی طیبہ کے نام پر سنتے ہیں کبھی ن ہم بدل جاتا تو رزوانہ آ جاتی ہے لیکن نویت اسی طرح کی ہے اور بچوں کی سیٹویشن آج بھی وہی ہے تو ہم اس لیے اس قانون کی عمل درامت کیلئے کام کر رہے ہیں کام کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہم مشکور ہیں کہ کیونکہ میڈیا بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے اور آپ لوگ اپنا اس کے اندر رول بھی پلے کر رہے ہیں تو آپ بھی اس آویرنس کو ہمارے ساتھ کریں اور سب لوگوں کو ہم بتانا چاہتے ہیں خاص طور پر ہمارے پارلیمان میں کتنے لوگ بیتھے ہیں ہم ہمارے جوڈیشنی میں جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے جو بیورو کریٹس ہیں ہمیں سب سے پہلے انہیں بھی آگاہی دینی ہے کہ جو اشرافیاں ہیں انہیں خاص طور پر ایسے بچوں کو ملازم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ یہ لاؤز بناتے ہیں آپ لوگ ان لاؤز کو بہتر جانتے ہیں تو ان کی امپلیمنٹیشن سب سے پہلے آپ سے شروع ہو دیجائے بلکل اچھا مہوچ یہ بتائیے گا کہ ہم ہمیشہ سے ان واقعات میں ایک جس طرح آپ نے کہا کہ نام بچیوں کے بدلتے رہتے ہیں جو مظلوم ہوتا ہے جو کمزور ہوتا ہے نام بدلتے ہیں کردار تقریباً وہی رہتے ہیں وہی طاقتور ہے اور وہی یہ ساری چیزیں ہیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جب کیس چلتا ہے ہوتا یہ ہے کہ جب سزا ہونے والی ہوتی ہے تو جو کمزور ہوتا ہے اس کو بحلاف حسلہ کر لالس دے کر ڈھرا کر خوف سے اس کو جو ہے نا کیس واپس کرنے پر مرپور کر دیا جاتا ہے سلا سپائی کی طرح معاملات چلے جاتے ہیں تو ایسے میں آپ لوگوں کی تنظیمیں کس طرح ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں کیا بنیادی کام ہوتا ہے جو کرنے والا ہوتا ہے جی سب سے پہلے تو ہم ایک پریشر گروپ بنتے ہیں ہم لوگ اعتجار جسنا ساب کو پتا ہے پریس کلیب اور ڈیفرنٹ جگوں پہ جا کے اعتجار اسی لئے کرتے ہیں تاکہ ان کی آواز بنت سکے ہیں انہیں پتا ہو کہ ہماری بیگ پہ کوئی ہے اور ہم لوگ سٹیٹ کو اس کے لیے جو ہے زورنی پہ دے رہے ہوتا ہے کہ جو سٹیٹ ہے وہ مدعی بنے ان کے کے ساتھ میں کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ سٹیٹلمنٹ ہو جاتی ہے تاکہ اس طرح کی سٹیٹلمنٹ نہ ہو اور ان کی جو ہے وہ پاور فولنس بھی ان کی بڑھ جائے اور وہ اس کیس کو آگے پرسو کر سکے تاکہ جسٹس کر لو اور دوسری بار یہی ہے کہ ہم ان کیسے کو ساتھ ساتھ پرسو کرتے رہتے ہیں جوڈیشل ٹرائل میں بھی ہم انہیں ہلپ کرتے ہیں کیونکہ ہماری بہت ساری اورگنیزیشن ہے جو اسی چیز میں سرویسز پروائیڈ کر رہی ہوتی ہیں تو ہم انہیں جوڈیشل سرویسز بھی پروائیڈ کرتے ہیں ایون تیبہ کا کیس بہت بڑی اگزام پر تھا کہ سیول سوسائیٹی ہر جگہ پر ساتھ تھی اور ابھی بھی ہم لوگ اسی طرح سے کہہ رہے گے کہ پہلے ہم لوگ پروٹیسٹ بغیرہ کرتے رہے ہیں ہم چاہتے تھے ارس ہوں یہ اچھی ہماری دھناوٹ نہیں لیکن ہم اس سے ایک سب آگے جائیں گے کیونکہ صرف پرس ہو جانا کافی نہیں ہے ہم جب تک ان کو انساف نہیں ملتا ہم ان کے ساتھ ہیں جب جب ان کا ٹرائل ہوا کرے گا تو ہم پوچھرے ٹرائل کے لیے وہاں کو بھی جانتے ہیں آپ لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں لیکن پھر بھی ایسے واقعات ہونا تو بند نہیں ہوتے ہیں اور ابھی جیسے آپ بھی بات کر رہی تھے اور وجہات نے بھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بہت سے ایسے کیسز ہیں جو سامدہ ہی نہیں آ پاتے ہیں ریپورٹ نہیں ہو پاتے ہیں لوگ سو ریزنز ہوتی ہیں وہ معاملات کو ریپورٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں ایسے کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا معاملہ بھی ریپورٹ ہو اور اتنی سخت سزائیں ہوں کہ آئندہ ایسا کچھ نہ ہو سکے جی بلکل جیسے میں نے کہا کہ لاؤ دیکھیں آلڑی یہاں پہ ہے ہم ہیویلی جو ہے لاؤ ہمارے پاس ہیں پورے پاکستان میں ہی ہر کیس کے اوپر لیکن اس کی عمل درامت کے اندر ہمیں کام کرنا ہے تو آپ کی تنظیم میں ان پر عمل درامت کروانے کے لیے کس طرح سے پریشر گروپ کا کام کر سکتی ہیں کہ ایٹ لیسٹ صرف ملزم گرفتار نہ ہو جو لاؤز موجود ہیں ان پر عمل درامت ہو جی بلکل تو ہم لوگ اسی لیے جیسے میں نے پہلے بھی فرمایا کہ پارلیمنٹیرین سب سے پہلے ہمارے ساتھ اور ہم ان کے ساتھ ایڈ ووکس ہی کرتے ہیں تاکہ اویرنس کا لیول جو ہے بڑھایا جا سکے پھر ہم اس رنگ کے موشرتی نظام اور سماجی جو ہے ان کے نظام ان کو شروع کرتے ہیں جن میں عام لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہی دی جا سکے ان کو پتا ہو کہ آپ کے یہ حقوق ہیں اور یہ جو آپ کا law ہے being the citizen of پاکستان آپ کو اس طرح سے یہ law protect کرتا ہے تاکہ جب انہیں اپنے حقوق کے بارے میں پتا ہوگا تو اویسے وہ آواز بھی اٹھا سکیں گے اور وہ دوبارہ سے بچوں کو اس طرح کی دلزل میں نہیں بھیجیں گے اب جیسے پتا ہے آرٹیکل 25 ہے یہاں پر موجود ہے کہ پانچ سے سورہ سار کا بچہ موجود پر لازم تعلیم حاصل کر رہا ہوگا تو ہم اس کے بارے میں سب سے زیادہ آگاہی پھیلائیں اور ماں باپ کو بھی بتائیں بچوں کو بھی بتائیں آپ نے بجا کہا اب یہ بتائیں کہ قوانین تو موجود ہیں ان کی implementation کا مسئلہ ہے پہلے مرلے میں آپ یہ بتائیے گا کیا قوانین ہمارے اتنے مضبوط ہیں کہ جو مجرم ہوتا ہے ان کو عبرتناک سزائیں دی جائیں ورنہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر تو ایسے قوانین ہیں جو بیلے بل ہوتے ہیں اور مرجرم جو ہے یا مرجرم بڑے آرام سے اپنی زمانت کروا لیتا ہے سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے آپ کیا سمجھتی ہیں مسئلہ legislation کا ہے یا پھر قانون تو موجود ہے مسئلہ اس کی implementation کا ہے جی کانون بلکل موجود ہے اور جیسے آپ نے فرمایا یہ جو چائلڈ ڈومیسٹک لاہ جو ہمارا بیل ہے اور جو ڈاو ہے یہ نون بیل اویل اور نون کمپاؤنڈ بیل ہے ہمارا لیکن پھر بات ہو ہی آ جاتی ہے کہ جو اثر رسول رکھتا ہے تو وہ ہمیشہ چھوڑ راستہ نکال لیتا ہے اور اسی لیے ہم اس کے خلاف بھی ہیں کہ اس کی اوپر نہ زمانت ہو سکتی ہے بلکہ اس کی عمل درامت کو ہمیں سخت سے سخت ترین بنانا چاہیے جس طرح سے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیزیکل ریمانٹ میں کس طرح سے انہیں چھوٹ دی گئی ہے تو کیا کسی عام انسان کو اس طرح سے چھوٹ دی جا سکتی ہے بلکل بھی نہیں تو کیا ہم لوگ مسافی جو ہے مسافی انصاف سب کو پروائیڈ کر رہے ہیں بلکل بھی نہیں کر رہے ہیں اس میں کیونکہ جو ملزمہ جو بچی تھی اس کی عمر چودہ سال ہے بتایا یہ گیا تھا کہ سولہ سال ہے یہ ملزمہ کا بیان بھی سامنے آیا ہے اس میں پیڈنٹس کا کیا رول ہے کہ وہ اتنے کم عمر پیڈنٹس کو تو اس کی ایکچوال ایج پتا تھی کہ وہ تیرہ چودہ سال کی بچی ہے ان کو ملازمت پر بچی کو بھیجنا چاہیے تھا چھے ماہ کی بچی ہے اس کے لئے کیا قوانین موجود ہیں کہ یہ تو چائیڈ لیور کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ اتنے چھوٹی بچے سے کام کرا رہے ہیں اور ایسے بہت سے کیسے ہیں جس میں دس دس سال کے بچے لوگوں کے گھروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں اس پر بھی کوئی ایکشن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے کیوں کہ سب سے پہلے بات وہی آگی کہ پرائیم رسپونسیبیلیٹی پیرنٹس کی بھی بنتی ہے اور یہ ٹرافیکنگ کا کیس بنتا ہے اور انٹی ٹرافیکنگ ان پرسن کے اگنس اگر دیکھا جائے تو والدین کو بھی اس کے زمرے میں لائے جا سکتا ہے اور ان کے خلاف بھی کیس ہوگا کہ انہوں نے ایک معصوم بچی کو جو کہ انڈر ایج تھی اس کو وہاں پر ملازمہ کیوں رکھوایا اور اس سے بدلے میں بجرد پہلے کیا انہیں رابطہ بھی نہیں کیا چھے ماہ کے لئے بلکل تو ہم سب کو اکانٹیبل چھرانا چاہتے ہیں کیونکہ ماں باپ کے لیول پہ بہت بڑی کوتائی ہے کہ پورے چھے ماہ کے لئے آپ نے دیکھا سنا نہیں اس بچی کو اس حالت میں پہنچانے میں ماں باپ کا بھی اتنا ہی کردار ہے جتنا کہ جو اکیوز ہیں ان کا ہے ٹھیک ہے اچھا میوش آپ کیا سمجھتی ہیں ویسے تو جو بھی ترقی آفتہ ممالک ہیں یا جو محضر ممالک ہیں وہاں پہ تو یہ قانون ہوتا ہے کہ جو کمزور ہوتا ہے جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اگر اس کے اندر سکت نہیں ہے مقدمے کی پیروی کرنے کی اپنا کیس لڑنے کی اپنی آواز اٹھانے کی تو اس کو انصاف اس کی دہلیز پر پہنچانے کے لیے وہاں پہ جو ریاست ہوتی ہے وہ ان کی مدد کرتی ہے ریاست آگے آتی ہے اور مظلوم کے سر پر دست شفقت رکھتی ہے اس کے زخموں پر پھاواہ رکھتی ہے اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس معاملے پر یا ایسے جتنے بھی قوانین ہیں ایسے جتنے بھی کیسز ہیں ریاست کو فریق نہیں بننا چاہیے تاکہ طاقتور مظلوم کو بٹھا کر لالش کا اور اس کا خوف دلا کر اس کو سیٹلمنٹ نہ کر لے اس کے ساتھ بے شک دیکھیں کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ اسوری طور پر تو یہی بنتا ہے اور ہم باقی پریکٹسز بھی دیکھتے آئے ہیں ہونا بلکل ایسا ہی چاہیے جو انفورٹنیٹلی نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے ہم بھی آواز اٹھا رہے ہیں آپ بھی جو ہے اس طرح سے آواز اٹھا رہے ہیں تو ہمیں اسی کا جو ہے آواز بڑھنا چاہیے اور بلکل ہم یہی چاہتے ہیں کہ شاید ہمارے اس طرح سے وائس ریس کرنے سے حکومت تک یہ بات جائے اور وہ اس میں فریق بنے اور دستشفقت ان کے اوپر رکھیں اور اس بچی کے حال پہ جو ہے رحم کھا کے انسانی حقوق ہمارے ساتھ موجود تھیں بلکل جو انہوں نے صحیح بات فرمائی ہے کہ والدین کے خلاف بھی ان کو بھی اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے کہ آپ تیرہ چودہ سال کی بچی کو کام پر بھیج رہے ہیں چھ مینے تک آپ نے کوئی رابطہ نہیں کیا مجرمانہ غفلت ہے یہ مجرمانہ غفلت بالکل ہے اور یہ کہ جب علاقے میں کوئی خونخواہ درندہ آ جاتا ہے تو آپ خونخواہ درندے کو تو نہیں سمجھا پاتے ہیں آپ اپنے گھر کے دروازے بند کر لیتے ہیں خود پروٹیکٹ ہوتے ہیں اور حفاظت ایک دمات کی طرف جاتے ہیں تو ہماری سوسائٹی میں اس طرح کے درندے بہت زیادہ بھرے پڑے ہیں ہزاروں کیسز ہیں جو ریپورٹ ہی نہیں ہوتے ہیں اور بلکل اس میں جو بھی مجرمانہ غفلت ہے جس کی بھی طرف سے ہوئی ہے اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور یہ بہت اچھی بات کی میوش نے کہ جو میڈیا ہے وہ اس کو ہائلائٹ کر رہے اور شاید میڈیا کے ہائلائٹ ہونے کی وجہ سے ہی جو ملزمہ سومیا ہے ان کے گرفتاری عمل میں آئی ہے بلکل میڈیا بہت بڑی قوت ہے اور میڈیا کی ہی آواز ہے کہ ارباب اکتیار کو انہوں نے مجبور کیا ہے کہ ان ملزمان کو ان طاقتور لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں لے کر آئیں